سارا تمام فرقوں میں کوئی ایک عالمی دین ایسا بتا دیں جو باقی تمام سے بہتر ہو آپ کو عظم ہو رہے گا جعوید احمد غامدی صاحب ان میں تک نہ کتنا اخلاق کے نبوت توڑے مولویان موجود ہے توڑے مولویان دن مود چاہ بھی چھوٹتی ہے جو میں جعوید غامدی صاحب نہ لینے جدہ دول میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے میرے خیال ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہم سب سے بتائیے گا کہ سیدنا عمیر معاویہ کے چند اقدامات زیر بحث ہے ایک بڑا اقدام جس کو کہا جاتا ہے کہ معاہدہ ہوا سیدنا حسن کے ساتھ ان تمام نزائی صورتحال کے بعد جمعوں کے بعد قتال کے بعد اور سیدنا عمیر معاویہ کے بارے میں جو ان کی بات میں اقدامات ہوئے یزید کو جانشین بنانے کے حوالے سے ایک بڑا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایک لکھیوی بات ایک متین بات ایک بہمی تفاقرائے سے تیہ ہونے والی بات پر بھی عمل نہیں کیا گیا اور اس معاہدے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہا گیا تھا کہ ان کے بعد یہ حکومت واپس لوٹ آئے گی خود آل رسول کی طرف سیدنا حسن اور ان کے جو متعلقین ہیں وہ پھر سیدنا عمیر معاویہ کے بعد سمال لیں گے لیکن اس معاہدے پر بھی عمل نہیں ہوا کہ وہ معاہدہ آپ کو میسر آگے ہے یعنی جو سیدنا حسن کے ساتھ ہوا تھا میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارا وہ دور ہے جس میں کوئی باقاعدہ مورخ ہے ہی نہیں باقاعدہ مورخ ہوتا تو کیا کرتا وہ سب سے پہلے اس معاہدے کی نقل آپ کو اپنی کتابوں میں فرام کرتا تاریخ کو منتکل کرتا اس کو وہ کہیں پائے ہی نہیں جاتا یعنی اس وقت تو زبانی روایتیں ہیں جس میں کوئی کہتا ہے اس میں یہ دو شرطیں تھیں کوئی کہتا ہے یہ تین شرطیں تھیں اہلِ تشیع اس کی کچھ اور شرطیں بیان کرتے ہیں اہلِ تصمن اس کی کچھ اور شرطیں بیان کرتے ہیں قدیم مورخین کوئی اور شرطیں بیان کرتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں مشترک نکالی جا سکتی ہیں باقی یہی صورتحال ہے تو جب تک آپ معاہدہ پیش نہیں کریں گے اس پر یہ تفسرہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے خلاف ورزی ہو گئی وہ معاہدہ تو کہیں پائے ہی نہیں جاتا اچھا یعنی یہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی آپ یہ دیکھئے کہ منصور میں اور نفس زکیہ میں جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ اس زمانے کے مورخ نے پوری آپ کو دے دی ہے یعنی یہ تو یہ نہیں کہ وہ خط ہی محفوظ ہو وہ معاہدہ ہی محفوظ ہو اصل صورت میں کسی میوزیوم میں پڑا ہوا ہے جس طرح کہ اس وقت دنیا میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی آپ دستاویزات دیکھ سکتے ہیں جا کے خود ان کو پڑھ سکتے ہیں یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاہدات ہوئے وہ سب موجود ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے لیکن کم سے کم یہ تو ہو کہ معاہدے کی نقل کوئی معاصر مورخ فرام کر دیں پوری تحریر بیان کر دیں جس طرح میں نے اعز کیا کہ نفس زکیہ کا خط اور منصور کا جواب دونوں تاریخ کے پاس موجود ہیں تو اس طرح کا کوئی معاہدہ ہمارے پاس اس صورت میں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں وہی زبانی روایات ہیں لوگ بیان کر رہے ہیں سر تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا رہے جو باقی تمام سے بہتر ہو آپ کو عظم ہو جائے گا جعوید عمد غامدی صاحب ان میں تکنا کتنا خلاقے نبوت توڑے مولویت موجود ہے توڑے مولویت موجود اچھا بھی چھوٹتی ہے جو میں جعوید عمدی صاحب سے نال ہے یہ چیزیں اس صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اس لئے میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ جو سو ڈیڑھ سو سال کا عرصہ ہے اس میں اسی طرح کی روایتیں ہیں ان کی بنیاد کے اوپر حتمی فیصلے سنانے کی بجائے ایک مورنخ کے طریقے پر ان کا تجزیہ کریں روایتوں کو دیکھیں اس میں جو بات معقول لندر آئے لوگوں کو ضرور بتائیں اس پر لکھیں بھی لیکن کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے تو پھر وہ معاہدہ پیش کرنا پڑے گا پھر میں اس کا جائدہ لے کے بتاؤں گا کہ اس میں کس کی خلاف بردی ہوئی ہے اور کس چیز کو قبول کیا گیا ہے اس کے بغیر یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ایک متفق علیہ شر جو اہل سنت اور اہل تشیع سب اس کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زبانی روایات ہی صحیح مختلف جبوں سے جمع کر کر ایک جامع مطن جو بناتے ہیں اس میں یہ تو دونوں طرف کے لوگ مانتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ کے بعد سیدنا حسن جو ہیں وہ حکومت کو سمال لیں گے تو یہ تو ایک متفق علیہ بات تھی یہ بھی کوئی متفق علیہ شرط نہیں ہے میں ایسے ہی آپ یہ بات کر رہا ہیں آپ اس کی تحقیق ببارہ کریں پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ متفق علیہ شرط ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجے تو سیدنا حسن تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے امیر معاویہ سے پہلے رخصت ہو گئے وہ تو اقتدار انہوں نے جب دیا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تو اگر یہ تھی بھی شرط تو ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس وجہ سے اس کو کس طرح آپ شرط کے طور پر پیش کر سکتے ہیں میں پھر گدارش کروں گا کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے تو آج میں اور آپ اس کا محاکمہ کر کے حتمی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے میری ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ بنیادی اصولوں پر اور اخلاقی مقدمات پر رائے قائم کریں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اس پر دیئے ہوئے اصول ہیں دین ہے اس دین سے کچھ اصول عامہ نکلتے ہیں ہمارے پاس اخلاقی اقدار ہیں ان کی روشنی میں ہم جو اسٹیبلشٹ ہسٹری ہے اس پر بات کریں گے اس طرح کی جتنی روایات ہیں ان کو پڑھنا ان کو سمجھنا ان پر تاریخی محاکمہ کرنا اہل علم کا کام ہے میری بھی آرہ ہیں اس میں لیکن وہ آرہ بس ایک طالب علم کی آرہ ہوتی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آپ عقیدوں کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں آپ لوگوں کو کنڈم کرنا شروع کر دیں آپ کسی ایک شخص کو دو اشخاص کو متعوم کریں یہ وہ چیز ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے تو اگر کوئی آدمی ادھر ادھر کی شرائط اکٹھی کر کے کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہے میرے نزدیک جب تک آپ کے پاس وہ معاہدہ کسی معاصر موررخ کا منقول معاہدہ موجود نہ ہو اس طرح کا کوئی معاملہ بھی اس طرح پیش نہیں کرنے کی جسالت کرنی چاہیے